موسیقی جائیں دوستو یہ مراتھا ڈیری دادوپور کرنال میں ہے رجی اندر جی ہیں جو اس فارم کو چلاتے ہیں ہر پردیش کے بپاری ان کے پاس آتے ہیں اپنے سبھاؤ سے لوگوں کو جیتے ہیں آپ بھی ان کے پاس آؤ بہت سیکھنے کو ملے گا نمشکار جی نمشکار انکل جی سواگت ہے آپ کا ہمارے فارم پہ بہت بہت ہے اور جو سبھی کسان بھائی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی سواگت ہے پہلے کسانوں کا کر دیا ہوں ہمارے فارم چل جائے گا ایسا جی آپ بھی ہمارے فارم پہلے اور کسان بھائی آپ کے ثروی کسان بھائی یہ جو کہا ہے جو تم نے دکھائی ہے ہاں جی کتنا دودھ دینے والی ہے اس نے جی فرسٹ میں بیالیس کلو دے رکھا ہے اور ابھی سیکنڈ ٹائم کی ہے سیکنڈ ٹائم کی ہے ہم اس کو چالیس ہی بول کے چالیس ہی بولیں اس کو کیونکہ تھوڑا سا فیڈنگ اور ہوا پانی کا فرق پڑ جاتے ہیں چالیس ہی کم ہو جائے گی نہیں دیکھو پتہ کم کیسے ہو جاتی ہے ایسا ہے جی فارمر کے اوپر کئی بار مطلب کی ایسے فارمر بھی جو ہم سے زیادہ نولیج والے بھی ہوں گے وہ اس سے پچاس بھی نکلوا لیں گے کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے نیو فارمر ہوا پانی کا بھی فرق ہوتا ہے ہر چیز کا فیڈنگ کا بھی ہمارے یہاں فیڈنگ کچھ ہے اور ادر سٹیٹ میں کچھ ہے کمی بولنا چاہیے کتنے کی ڈیمانڈ تو پچانوے ازار ہے جی مان سامان کریں گے بیشو کتنے کی بیش دیں گے نبی ازار کی پچاسی ازار کی پچاسی کی پچاسی کی دیں گے پچاسی کی دیں گے گائیں پتہ کیا ہو جی چالیس لیٹر والی پچاسی ازار کی دیں گے کچھ کیتنا کچھ ہے ابھی کچھ امینہ ایک مینہ کچھ ہے جی دیں گے پچاسی کی دیں گے پچاسی کی دیں گے ایتنی لوگ آئے تھے کس لی آئے تھے پیسے دیں گے ہمارے بائی صاحب ہیں کلامپورا گاؤں ہمارے وہ جلہ پرشد میں کھڑے ہیں وہ ووٹ کے لیے آئے تھے ان کو سپورٹ بھی آئے ہمارے سمجھے کہ کیا ہی پیسے کچھ پچاسی کی دیں گے وہ ووٹ کے لیے تھے اور ان کو سپورٹ بھی آئے پیسے سے یہ جھوکی ہوئی ہے پیسے سے یہ جھوکی ہوئی ہے تو وہ پیور سٹریکر نہیں ہوتا جی سیمن سٹریکر کا لگا لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو پچھلے گن ہے نا مادر کی اس کی ماتا جیسے اس کی جو پیچھے مادر رہی ہو ہے کچھ نہ کچھ کہیں تھوڑا سا کروس میں رہا ہے تو وہ سمٹم تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں دودھ دے رکھے اس نے اچھا اٹھتی چاڑی کلو لیکن وہ سمٹم تھوڑے سے اس کے اندر ہے وہ تھوڑا پچھے جیسے دیکھ رہا ہے نا تھوڑا ہلکا پنسا کروس کا لگے گا کتنا دودھ دینے والی ہے دودھ تو یہ اٹھتیس کلو دے رکھے جیسے بیانت سیکنڈ ہے جیسے کبھی کب تک بھی آئے گی ابھی اس کا ٹائم ہے جیسے ایک مینہ باقی دام کیا ہوگا دام جس کی ڈیماند تو آج پچاسیے جا رہی کرنے باقی مان سمان کریں گے یہ تو کم کر دو گے پچھتر کی پچھتر کی تو نہیں جی گائیں یہ بھی دودھ والی ہے پوری میں تھوڑا سا ہلکا سب ہلکی تو ہے کھروس پنس کچھاتا نہیں چالیس میں جلی جائے گی بڑے آرام سے چلی جائے گی بڑے آرام سے جائے گی ایک مینہ باقی ہے اسی میں جاتے ہیں موکے کے اوپر پتہ کیا ہوتا ہے کسان لینے آتے ہیں جیسے میرے فارم پر بیس گائیں کھڑی ہیں کوئی گائیں پچاس والی مکس ہو جاتی ہیں تو لوٹ بھی بن جاتا ہے تم نے بھی بات کہی کئی طرح کے ہوتے ہیں پچپالک تم نے بتایا اٹھتریس لیٹر دودھ چالیس ہیں تو اس سے بھی تک لے لیں گے پینتازیس لے لیں گے پچاس لے لیتے ہیں کئی ایسے ہیں جو اتنا پہ ہی چلا لیں گے کئی جو نہیں چلا پائیں گے دودھ کم پہ آ جائے گا ایسا ہو جاتا ہے ہماری فیڈنگ اور منیزمنٹ تھوڑا منیزمنٹ اور فیڈنگ اب اگلی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دن کو انفہم نہیں ہوتا ہے تم نے چالیس لیٹر بتایا انہوں نے حساب کتا لگا لیا چالیس تھی ہے بارہ سو ہو گئے بارہ سو کو اس نے گناہ کر دیا چالیس تو اب اس نے حساب بزار کی اتنے کا ہو گیا ہاں جی وہ اس اتنے کی گائے ہو گئی اب اتنے دن مہارے پیسے پورے ہو جائیں گے جب یہاں سے لے کر جائیں گے تو ان کو معلوم کچھ نہیں ہوتا تین دن میں گائے بھی مارا جاتی انکل جی ایسے گائیں لے جانے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبھی ہم تو ایک بات بول لیں گے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہونا جروری ہے تم سچید رہتے ہیں ہم بھاپ جاتے ہیں بلکل بھاپ جاتے ہیں میں جو بھی میرے پاس فارمر آتے ہیں یا جو نئی بھی آتے ہیں میں ویڈیو کے مادے میں سے بھی بول رہا ہوں آپ گائیں کھریدتے ہو نا تو آپ کو لگاتار کسی سے بھی کھریدو میرے یہ نہیں میرے سے کھریدو کسی سے بھی کھریدو لگاتار پندر دن تک آپ ایک چیز نوٹ کر لو کہ آپ سبھی شام ٹیمپریچر نوٹ کرنا سیکھ لو اگر آپ نے ٹیمپریچر گائیں کا نوٹ کرنا سیکھ لینا تو آدھی تو لڑائی آپ یہاں جیت جاؤ گے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں گائیں کو ٹیمپریچر ہو گئے ایک سو چار وہ گائیں کا ٹیمپریچر دو دن رہتا ہے ہم انجیکشن لگواتے رہتے ہیں ادھر سے انجیکشن لگ رہے ہیں ادھر سے بلڈ کم ہوتا جائے گا لیکن جو اس کا مین بیماری ہے اس کی طرف نہیں پہنچ باتے اگر ہم ایک سو چار بخار لگتر دو دن چل رہے ہیں تو اس کا ترند ٹیشٹ کرو ٹیشٹ کروانے کے بعد اس کا دیکھو گی اس کے اندر سمٹم کس چیز کیا رہے ہیں پھر اس کا ٹریٹمنٹ چالو کرو مطلب مین سیڈی کے ہماری اگر سفل ہونا ہے تو ٹیمپریچر نوٹ کرنا چالو کرو کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ گائیں گھاس کھا رہی ہے ہلکا کھلکا اور بوڑی میں ایک سو تین ایک سو چار بخار چلتا رہتا ہے تو وہ کاران من جاتا ہے تھیلیریا کا اس میں خون پتل ہو جائے گا اور گائیں کنڈیشن ڈیمیج ہو جائے گی تو سب سے مین فارمر کوئی بھی پرچیجنگ کرے اگر وہ سیکھنا چاہتے تو ٹیمپریچر نوٹ کرنے سے سٹارٹ کرتے اس سے ہی ہاں اس سے ہی وہ عادی پکڑ کریں اگر کوئی چاہے تمہارے فارم پہ آکے تمہارے کہنے سے تمہاری گائیں کی سنبھال کرے تو تم اس کو ٹرینڈ کر دو گے نہیں کرو نہیں کردیں گے بلکل کردیں گے کئی لوگ پوچھنے کمنٹ کرے گے کہ ہم کو وہاں پر لگ بات ہو جی ہم کام بھی کریں گے اور سیکھیں گے ہم یہاں بھی لگا لیں گے لیکن پھر بھی یہ جیتنا مطلب کی اپنے پاس رکھ کے خود سنبھالے گا پانسا دن تو سکھتے گا نہیں پانسا دن کوئی دکت نہیں آئے گا ہمارے پاس رکھوں ہم اس کو بتائیں ہمارا اسمان لے کے بھاگے بھی اسمان کہاں بھاگے گا کیا لے کے جائے گا یہاں سے گائیں لے جائے کھول کے لے جائے گا اگر اس کے من میں ایسی دکت ہوگا تو لے جائے گا لے جائے گا لے جائے گا اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں سوڑا تیسری بار کتنا دودھ دودھ دے رکھے سیکنڈ میں بتیس کلو اور اب؟ دے دے گیتنا جادی دے دے کے آپ تا جائے جو تو اچھی گائے بیچ کیسے دی اس نے پتہ کیا جی بیچنے کا تری ایسا ہوتا ہے جی کسی کسان کے پاس اگر آٹھ دس گائیں ہیں تو سوچ لے کہ تین چار بیچ لے کچھ پیسے ہی کٹھ ہو جائیں گے بیا کے پھر بچڑیاں تیار ہو جائیں گے ایسے بیچ لیتے ہیں تو اب یہ کتنے کی بیچ ہوگا پھر؟ دیمانڈ تو جس کی پیچترہ جا رہا ہے جی باقی مان سمان کریں گے ساٹھ جا رہا ہے؟ ساٹھ میں تو اپنی بھی نہیں آ رہی ہے تم نے ابھی تک جتنی دکھائی ہیں ساری چالیس لٹر والے دکھائی ہیں پہلی بتیس میں آئی ہے تو ہم بعد میں تم سے پوچھیں گے کہ اگر ساری جو ہے جتنی تمہاری گائیں ہیں اگر اس کا ایک حساب سے کتنے مدد ہوگے بعد میں بات کریں گے یہ اس گائے کہ ہم کو یہ لگتا ہے جیسے یہ سائی وال کی کراس ہوتی ہے نہیں پیور ہے جی بیٹک دار کد ہے بیٹک دار کھائی ہیں بیٹک دار کھائی ہیں اور ایسی ہے ایسی گائیں کی کتے ہیں ایمیونیٹی زیادہ ہوتی ہے ایمیونیٹی تو بندانی اپنے ہاتھ میں ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ریجندر ہم نے ایک بات دیکھا ہے کہ جو فنڈر گائیں گھونتی ہیں تو ان میں ایسے قد کی گائیں بہت کم دیکھنا ہم ملتی ہیں اس میں تھوڑا زیادہ کارن کیا ہے؟ ایمیونیٹی میں ایک بات بولوں یہ نہیں ہے کہ فنڈر یہی گائیں ہوتی ہیں وہ ہمارا بہم ہے وہ ہمارا بہم ہے فنڈر کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ اپنی منیجمنٹ اگر رکھیں گائیں کے بچہ دینے کے نا ہم کیا کرتے ہیں گائیں نے بچہ دے دیا سوچا بھی کلین ہو گئے اندر سے لیکن بچہ دینے کے بعد بھی اندر کچھ انفیکشن رہ جاتا ہے اور وہ بچہ دینے بن جاتا ہے گانٹ اور جب ہم اس کو اے آئی کراتے ہیں وہ اپنا اے آئی پریکنٹ نہیں رکھتی تو سب سے پہلے کیا ہے جب ہماری گائیں کو بچہ دینے کے دس دن کے بعد اکیس دن کے بعد ہمیں دوائی رکھوانی چاہیے گائیں کے بچہ دانی کے اندر اس کے بعد پھر جیسے ہماری گائیں پھر ہیٹ میں آتی ہے پھر دوائی رکھوا کے چھوڑ دو تو اندر سے بلکل کلین ہو جگہ پھر سیمن رکھاؤ گائیں کامیاب ہے کامیاب ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ نکتہ تم انہیں کو بتاتے ہیں تم سے لے کے جاتے ہیں سب کو بتا رہے ہیں دوائی رکھو سب کو بتا رہے ہیں اور جو کوئی آتا اس کو بتاتے ہیں اگلی لوگ اگلی تم نے دکھائی ہے کئی تو کسان کے گھر کی گائیں اچھی دیکھنے کو دکھائی دے رہی ہیں ملتی ہے فارمالی بھی برابر چلی جاتی ہے بلکل مطلب رکھ رکھو اتنا بڑی ہے یہ کتنا دودھ دے گی دودھ اس نے پچیس کلو دے رکھا پچیس کلو دے رکھا کتنا دام کیا ہوگا دام اس کا جی ڈیمانڈ تو پینسٹ اجار کر رہے ہیں ہمارے ایک بات جو ہم کو پہلے کہنی چاہیتی ہم کو پہلے کہنی چاہیتی ہم کو پہلے بات کہنی چاہیتی لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو جیسے کوئی چھوٹا کسان ہے تو کہیں سے پیسے کھٹھے کر کے لایا بلکل پچاس ہی جار کی یا ساٹھ ہی جار کی سبتہ ہی جار کی تم سے گائے لے لی اور خودانہ خواستہ ایسا نہ ہو تو بائی دیوے نقصان ہو جائے اس کا تو کیا مدد کرو بسکر انکل جی ایسا ہے میں ابھی آپ کو ایک آدمی ہے ناسک میں اس کی گائیں کو پروبلم ہے تو اس کو فری میں بچری دے چکوں اس کو فری میں بچری دیا اگر چاہو تو ابھی فون پر بات کرا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا لمبا میرا ٹائم سے جڑا ہوئے کسان اس کی گائیں خراب ہو گئی تھی اس کو ستیرہ جار کی بچری فری میں دی ہے اور ایسے میرے دو اور کسان ہیں ان کو بھی دوں گا یہ تنہیں جکر بھی کیا تھا جکر بھی کیا تھا اور دے چکا ہوں میں اگر چاہو تو آپ کو میں لائن پر لے کے بات کرا سکتا ہوں کہ میں نے ان کو دیا ہے جن کو لگتا ہے تو لگے گا جن کو لگتا ہے لگے گا ابھی ہم سے وہ ملا راوی کوکھر اس سے بھی ہم سے یہ کہا کہ ہمارے گائے بھیجی و گائے مر گئی تو وہ ہم سے فون آیا کہ کیا کریں تو تو ہم نے کہا بھائی جیسا کرنا کر لو تو ہم نے کہا بھی آدھے آدھے کر لو تو یہ اچھی بات ہے تمہارے ہاں کرنا حال میں پہلے پھینسوں کا کم چلتا ہے پوری مارکٹ تھی دوبا کیوں وہی جو آپس کی آپس کی لاغباجی سے اور دوسرا آگے سامنے فارمر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سمجھنا پڑے گا اب تم لوگ کام کر رہے ہو اب بلکل اب کیا حال ہے چپ میں بہت بڑیہ ہے اور اچھا ہمارے کسٹمر کا اچھا رسپونس آ رہا ہے بڑیہ مطلبی کسٹمر کا رسپونس آ ہے اگر تم لوگوں کا اچھا رسپونس آئے گا تو اچھا رسپونس آئے گا کسٹمر اور جادہ آئیں گے اور جادہ آئیں گے لیکن پھر یہ مند میں بہم کیوں پالتے ہو کہ بھائی تمہاری ویڈیو نہ بناو اس کی ویڈیو نہ بناو ہمارے کہنے سے اس کی روگ دو یہ ان باتوں میں کیا رکھا میں ایک بات پولنا چاہتا ہوں دیکھو پتہ کیا ہے جتنی جیدہ ویڈیو ہر الگ الگ فارمر کے آئیں گے جو ہمارے بار کسان بیٹھے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں اگر میں اکیلہ چلوں ہوں تو میرے سے بہر ہیں سب مجھے نہیں سمجھیں کچھ بھی اگر ہم ایک دوسرے کے پتہ کیا ہوگا اگر ہم برابر میں آئیں گے نا کمپیٹیٹر ہمارے تب ہی ہم کسٹمر کو بھی تھوڑا سا مال بھی جائز ریٹ میں دیں گے اور اپنے کسٹمر کو بنا کر رکھیں گے کمپیٹیٹر ہونا جروری ہے وہ ان کی سوچ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جتنا اب تمہارے ہاں کا محول بدلہ ہے ہم جی چلو مرہ کا چلا گیا جمانہ ایچ ایف میں آگئی بات یہاں پر بھی بیپاری اتنا زیادہ آ رہا ہے بہت آ رہا ہے میں تو ویڈیو بناتا ہوں مجھے معلوم ہے بہت آ رہا ہے اگر پھر بھی تم لوگوں کا مطلب کی من جو ہے نہیں ٹکتا ہے تو اس میں کسور کس کا ہے نہیں دیکھو تو کسور ہمارے اپنے فارمروں کو یہ ہے باقی دیکھو جی کوئی کمین ہے کسٹمر آنے میں کوئی کمین نہیں ہے اور اگر ہم اپنے صحیح طریقے حصلے تو کوئی دیکھت کے بعد کچھ نہیں ہے ایک دوسرے بھی ٹانک جائے امت کرو اپنا کام سہانبوتی والا رب دیکھو ایسا ہے انکل جی ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے کسی کی ویڈیو بنے ہم چاہتے ہیں جس کی جتنی ویڈیو بنے گی کسٹمر کو دیکھنے کو ملے گا کسٹمر خود رسائیڈ کر لے گا اپنے ابھی ویہوار سے اور اس کے کہ گائیں کی قوالیٹی دیکھ کے وہ اس کو سوچ رہا ہے ایک بات ہم بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو جہاں تمہارے پر فنیچر کی مارکٹ آئے تو وہاں سب دکانے فنیچر کی ہیں وہ سب پاری جائیں گے بلکل اگر اللہ ہٹ کے فنیچر کی دکان کر لوگ تو نہیں چلے گی نہیں چلے گی کپڑے کی سب دکان ایک جگہ ہیں نہیں چلے گی وہاں پر کسٹمر جائے گا ہم ایک بات بول لیں گے ہمارے کرنال میں اگر میرے پاس کسٹمر نہیں آیا ہمارے ڈیری جیسے روی ہے پریتم ہے گگن ہے ان کے پاس گیا تو مال تو بکا ہمارے کرنال سے دو گائیں میری پھر بھی اگر اس کے پاس گیا دو تو میری بیچے گا میری نہیں بیچے گا دوسرا کوئی میرے بھائی آگے بچے گا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں مل جل کے کریں گے جس کے پاس بھی آگیا بھی ایک دوسرے کا مل کے کام چلے گا اور گوش میں فائدہ ہے چلو اگلی لیں گا اگلی آگی ہے بہت صحیح ہوئی ہے پوری دودھ بھی 38-48-48 لٹر دے رکھے جس نے ہشٹ میں ہی دان تو چھئی تھی دانت نہیں دکھائی ہم نے دان تو چھئی ہے چھئی ہے موٹی پوری مطلب کی کسان کے گھر کیے کون سے بھی آرم کی سیکنڈ کی ہے کسان کی کسان کی بڑی آدانہ کھا رکھا کیا مکہ گوھوں کا دڑیا نہیں اگر آپ پناہ پناہ کے جی اپنے گاہوں کے کسان کے دلیاں کھا رکھے گا انہیں پورا 38-48 لٹر دودھ دے رکھے جی 38-48 لٹر دودھ آہا جی آہا جی آہا جی آہا جی دام کیا ہوگا دام تو جی اس کا آج بیشی ڈیمان نبے اجار کی کر رہے جی اور مان سمان ہوگا آہا جی پہلے تمہیں بیشی ڈیمان گئے تھے آہا ہم آن گئے تھے آہا باکی آپ پتہ کیا یہ بھی مان جاؤ گے مان جیں گے اس میں بھی لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم یہ گائیں کھریدتے ہیں ہمیں گائیں بھی ہمیں ایسی ملتے ہیں کوئی مہنگی مل گی کوئی سستی مل گی دوہ جارو بڑے گی دودھ پہ یہ بڑے گی چالیس پلس جائے گی پڑے رہا ہم سے بہت نیچے اوڈر رہی سے بناو جی پڑی آہ دے دو گئے پچاسی سے نیچے پچاسی کے دے دیں گے کم نہیں کرو کر لیں گے چلو تو موقع پہ کیا پتہ کہیں کسان ہے میرے پاس سے اگر کسی نو گائیں لے لے ایک دے بھی دیں گے ہماری ایک اپنی نیجی سوچ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آرہے ہیں تو تمہارا کام خوب اچھا ہو اور لوگ تم سے پیار کریں تمہاری سمارہ سمان کریں تمہارے کون کا ہے اور جو پشو کھلنے کے لیے آتے ہیں کسان ان کا بھی پیدا ہو ان کا بھی کام پھولے پھلے بلکل اور ہمارا کسی کوئی دویش نہیں ہے بلکل اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا حساب بانٹ رکھا ہے بھئی ہم کسی پیسے جائے لیتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی دوسری ویڈیو بناو گے تو کتنے پیسے کم کر لو گے ہم نے کہا تو بنوالو جسنی بنانی ہے لیکن ہمارے چینلوں کو ہمارے ساب سے چلانے دیں ہم پیڈیو ایک ہی پیسے کے لیے ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں پہلے یہی بات ہوئی تھی میں بھی بول رہا تھا اپنے کامرامین سے بھائی سے میں نے دو ویڈیو کچھ ایکسٹر ہے تو انہوں نے میرے کو یہ بولا تھا نہیں ویڈیو چاہے دو بنو جو تین اپنا جو ہے وہی ہے ہمارا جو خرچہ ہے وہ لے نا تو یہ اچھی بھابنا ہے ہم لے کر چلتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہمارا کام کسی کو نہیں راز آتا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اپنی سوچ جائے نہیں بالکل آپ کا دیکھو جی آپ تو ایک چینل چلا رہے ہو آپ کو تو اگر کوئی بھی کوئی بھی آگے بولے گا کہ میری ویڈیو بناو یا آپ کو دیکھو انکل جی بنانی پڑے گی وہ کوئی فکس آپ کسی کوئی بھی رہے ہو ایک بات اور ہے آپ تو کئی سال سے کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ ویڈیو بناتے ہیں ملکل سب لوگ آتے ہیں ملکل تو نہ تو کوئی اس ڈنگ سے کسی نے پرچار کیا ہے نہیں کیا اور نہ ہی مطلق کی اس ڈنگ سے کسی نے مطلق کی جو جیسے ہم حساب کتاب رکھتے ہیں وہ کیا ہے میں بتاؤوں انکل جی اپنا چینل ہے اس میں دیکھتے ہیں مچورٹی مچورٹی مطلب کی سامنے والا بھی جو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے ویورس ہیں جو ہمارے کسان دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے مچورٹی ہے یہاں پہ چینل ہمارے اور بھی بناتے ہیں ویڈیو ویورس بھی ان کے ویو بھی آتے ہیں لیکن یہاں پہ مچورٹی ہے مچورٹی مطلب کی لوگ ایک بشواست کرتے ہیں اس چیز آپ پہ جتنا ہمارے اندر جو اچھائیاں آپ لوگ کو نظر آتی ہیں بلکل نہیں ہم نے سب ان لوگوں کی نکل کی ہوئی ہے دوسرے چینل ہوں کی انہی کی سب کے کھینچ کے انہی انہی کی انسان کرتے ہیں نہیں نہیں تو ہے لیکن پھر بھی ہمارے معنی میں یہاں پہ مچورٹی جاتا ہے اگلی لگ یہ اگلی گائے آگئی آنجی تو کالے میں آگئی چار دانت ہے چار دانت ہے سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم ہے یہ تو لگتے ہیں بوٹھی نا جی سیکنڈ ٹائم ہے چار دانت ہے پر ایک منہ باقی ہے ایک منہ باقی ہے کتنا دے گی تیس تر جائی تیس تر بڑے رام سے ایک منہ باقی ہے دام کیا ہوگا دام تو ستر جار کیری ماند ہے جی باقی مان سمان کریں گے ستر جائی سائج بہت ہے ساٹھ میں دے دو ساٹھ میں تو بندیں گے ایک دو جار اوپر تلا کر کے کم سے کم نہیں تو پچاس ساٹھ ہیار کلومیٹر گاڑی چلتی ہے بلکل اگر ایک کسان کی ویڈیو یہاں سے کوئی رات جائیں تو سمجھو گی تین ہیار پی افعال تو پڑ گیا ہوں بلکل اگر دو بار اس کے بعد جانا پڑ گیا تو چھے ہیار پی اگر چالیس ہیں تو لگا لو اساپ کو تاب کم جائے گا تو ہیاروں کلومیٹر گاڑی چلتی ہے خرچہ آتا ہے اس میں جو بیماریوں کا علاج بیجاتے ہیں اس کا کام کرنے کے طور طریقے بتاتے ہیں وہ دوسرے لوگ کو اچھے لگتے ہیں کوئی اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو فائدے میں جاتا ہے تو جو لوگ موائل نہیں رکھ پاتے ہیں چھوٹے کسان ہیں انپڑ ہیں موائل نہیں چلانا جانتے ہیں تو کتاب سے کسی سے پڑھوا لیتے ہیں بلکل پرمنٹ ہو گئی تو یہ فائدے کی بات ہے ہماری انجیو کا کام یہ ہی ہے ایسا مت کرو ہم آپ پہ بہت بیرگرد ہیں کیسے لٹوا رہے ہو جائے تو ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسا بات ہم تو ہوں نہیں لٹوا رہے ہیں ہمارا تو کامرا جو دیکھ رہا ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں بلکل بلکل پرکھ تو آگے آ کرنے کرنے ہیں تو جب دیکھو کوئی کسان بھائی آئے ہمارے پاسے کے تو اب ان کو آج ہم نے جیسا گائیں ہیں جو اسے مارکٹ چلو سی صاحب سے کو دیا ہے اور آپ کا تو اس میں کوئی رولی نہیں ہے ہم نے تو انہوں نے گائیں کھری دی ہم نے ان کو معلوم ہے ریٹ کے ہیں اور ہمیں معلوم ہے گائیں کس طرح کے جنے آپ کا تو رولی نہیں ہے آپ کا تو کام ایک ہمیں پردے پر لاکے کھڑا کیا ہے اور اگر ہم برا کریں گے تو آپ ہمیں باہر بھی کر سکتے ممبر سے لیکن یہ تو نہیں ہے یہ تو ان کے جو آپ کو بول رہے ہیں کہ لٹوا رہے ہیں تو تو غلط ہے کہوں گے تو لوگ تم کو مرک کہیں گے ایسی باتیں نہیں آج کی تیم میں نہیں لوٹ سکتا کوئی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کسان کو ہم پشو دیتے ہیں اس میں بھگوان نہ کرے لائف شٹو کا کچھ ان نہیں سکھ ہو جائے تب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو گیا لیکن لوٹ نہیں سکتے کسی کو آج کی تیم میں چل پہلے جو دکھائی ہیں وہ سب سے سندھر لگ رہی اس لیے کہ سپید ہے کسان کے گرسی لی ہے یہ بھی کسان کی ہے تو اب اس میں فارم میں کیا فرق ہے کچھ نہیں فرق تو جی میں بتا تو رہا ہوں جی منیجمنٹ کہیں بھی کر لو وہیں پہ پشو تیار ہو جائے گا آدمی کے اندر مطلب کہ ہمارے اندر دم ہونا چاہیے کنے دانت آئیے یہ دانت پورے ہے پورے دانت یہ بہت کم عمر کی لگا نہیں دانت پورے ہے تھوڑا سا نا کئی بار جیسے ہوتا ہے فارمر کے گھر پہ تھی تو کوئی بار لیٹ کنسی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سیکنڈ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم میں ہاں 26 کلو دودھے رکھا پہلے میں تیسے تک جائے گی آہاں بڑے پیار سے جائے گی دام اس کی ڈیمانڈ تو سترہ جا رہا ہے باقی اس میں بھی بان سمان کریں گے اچھا اچھا ہاں جی تو ہم نے وہ باد لوکلیر اٹھانے والی کرنے تھے ہم نے اس کی پروفائل کھولی ہم نام تو ہم نہیں لیں گے ایسے مدی پردیش سے تھا ہم نے کہا کہ اس کی پروفائل کھولی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر ایسی کمنٹ کرتا ہے لٹوا رہے ہو کسانوں کا کسانوں کا وہ کر دیا کسانوں کو وہ کسانوں کا احتیش ہی بننے کوشش کرتا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ بپاری ہیں آہ اس کو تھوڑا سا چھن لگا آگے جو ہے وہ جاگے بھیجتا ہے تو یہ مہاں سے آتا ہے اپنے ساتھ کسانوں کو لاتا ہے اور وہ دس ہزار رپیہ کمیشن پندہ ہزار رپیہ کمیشنر مانگتا ہے اور اگر جو منع کر دیتا ہے اس کے پاس وہ نہیں لے کے جائے گا ہمیں اس کی پوری ٹیل پتا لگی تو ہم نے کہا کہ لٹوا تو تم رہے ہو تم کمی اپنی خرید کے لے جو یہاں سے پھر جو باب مرضی بیچو اب تم اس کی چوری سے جو اپنا کمیشن رکھوا رہے ہو بیج میں اب کوئی لوگ جو ہیں ساپ پورے کے سامن کہتے ہیں بھائی ہم کمیشن دیں جائیں گے چاہے تم خریدے جائیں بات ایسے لوگ ہوتے ہیں کئی جو لالچی کے سامن کہتے ہیں کہتے ہیں آجاؤ دیں گے اب بھائی دے بھائی تمہارے پاس آگے ہیں تمہارے پاس گائے نہیں ہیں تم کہیں دوسری جگہ لے جاؤ گے اب تم بھی پان ساتھ ہیار پر کمیشن مانگو گے بلکل پان ساتھ ہیار وہ مانگے گا تو لوٹ کس کی ہو گئی کسان کی کسان لوٹے گا سیدھے کیوں نہیں آتے ہم تو یہی بولتے ہیں کسانوں کو کہیں کبھی کسان ہو مہاراستر کا ہو ایم پی کا ہو آپ سیدھا کونٹیکٹ کرو ہم سے ہم کون سائز میں مطلب کی گائیں دیکھو سامنے آکے مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بیچ میں جیسے ہمارے کوئی ادھر کے ویپاری ہوں گے یا ایجنٹ ہوں گے مطلب دیکھو ویپاری ہم بھی ہیں ویپار کا مطلب کیا ہے ویپار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بیس پچیس گائیں باندھو اگر کوئی مہاراستر ایم پی کا بھی ہے آپ بیس پچیس گائیں باندھ کے بچو کوئی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسان کے ساتھ اٹھو اور چل کے کسان کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں یہاں پہ آؤ اور اسی کو پھر لٹھو وہ گلت ہے مطلب کہ وہ جنٹ مطلب اپنے گھر پہ باندھ کے بچو تو اچھی بات ہے اب ان کو بھی بات کا جواب مل گیا ہوگا سجر کو ملکو اور جو پشیپال کا ان کو بھی ایک سندیس مل گیا اس کو یہ ہے کہ اگر دیکھو ویپار کرو کوئی دیکھو کوئی دیکھو اپنے پاس رکھو پھر بولو دوسرے کو بڑی ہے کسی کو ساتھ میں لانے کی کسانوں کے لئے بات بولتے ہیں بلکو اس کو پتہ گیا اگر دیکھو لانا چاہتے ہیں اپنا مطلب کی ہتیشی لاؤ اس کا فائدہ کا ہے ویسے ہی کسی کو اٹھا کے لے چلو میں نے دیکھا کہ سگر استعدار آرہے وہ بھی چلو نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں انم ہوتی ہے اس کو سب ملکو ہوتا ہے کونسی پیٹ میں ہے کونسی نہیں ہے تو ہم کو سب ملکو ملکو کون کتنے پانی میں ہے لیکن اس کو مطلب اشارت نہیں باتوں کو ہم اپنا میسیج دیتے ہیں بھائی تریننگ کر کے آجاو اس لوٹ سے بچ جاؤ بلکو اگلی لیو یہ ہمارے حساب میں تو آنی رہی ہے بلکو نہیں آئے گی ہر آدمی کے من کو نہیں بھائے گی میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بھائے گی یہ آج درائی کر رہے ہیں اس کو اچھا درائی کر رہے ہیں گوبر پتلا کر رہی ہے گوبر پتلا پتلا ہے کہ وہ تو تھوڑا کھانے ہرہ چارہ ہے کئی بار کھانے پینے اس کی وجہ سے بھی جاتے ہیں تیسرا پیٹ میں کیڑی کیڑی پتلا ہے پیٹ کے کیڑے ہیں تو کئی سکتے ہیں اس کو گوڑی دے دیں گے اس کو پیٹے کیلے گی ایک آتی ہے اس کا نام میں بھی میرے اس کا نام مائنڈ میں نہیں ہے تو گوڑی دی دی دیں اس کو اس میں اپنا جیسے نکال دے گی اس کو اس کو درائی کتنے بکر رہے ہیں درائی تو انکل جی اس کا ساتھوں میں ہنے چل ہو اس کے نیچے ہیں bleak ہے دودھ یہ سبیتا ہوا، دودھ اپنے چل کے لیٹر دودھ میں ہلے ساتھوں میں دادے دیگر، کھانا پھ�و اور سوکھے بھونس میں دنیا جائے اس کا ہونہ سو لگتا ہے اس کے مطلب کہ دہائی منہ باقی ہے دودھ والی مکم ہے کٹی کا دودھ کی دودھ دے گی؟ ٹی بار میں چالیس پلس دام کیا ہوا؟ دام کا نیمان جی پچپنا جا رہا ہے ڈائی مینے باقی؟ ڈائی مینے باقی، اس لئے کم جادہ مانگ رہے ہیں؟ نا جادہ تو نہیں کیا بنا جاتے گی؟ نہیں، پتہ ہے جی میں بتاتا ہوں اس کی بات کیسا ہے؟ آج گائیں کمجور اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو پچھلے پندر دن سے اس کا بلکل کھانا پینا ڈاؤن کر رکھا ہے اور اسی گائیں کو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بیس دن کے بعد اگل یہ رہتی ہیں بلکل اس کو پرخ لے گا؟ بلکل اس کو پرخ لے گا دیکھو ایسا کہ آج یہ اس لگے جیسے اور اس لگے گا ہلکا کروس میں اور اس لگے مرات لگے گا باقی گائیں دو دینے والی ہیں کیا مرے یہاں دیں گے؟ دے دیں گے جی بہت اچھے تم نے گائے دکھائیں ہیں اور تم نے جانتا رہے گائے جو چیلیس والی دکھائیں ہیں ہم یہاں کہ اور ایک دو ہیں بیس پچیس والی باقی سب تیس پہن تیس اگر ساری گائے تم سے کوئی خریدتا ہے پھر لوٹ بنا دیں گی 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 پھر سٹھ سٹھ پہ آگیا جی ایک اور بات ہے سٹھ سٹھ کر دو گئے سٹھ سٹھ میں دے دیں گے انکل جی ایک اور بات پتہ کیا ہوتا ہے جیسے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں موکر تو نہیں آگیا سنو تو لوجی انکل جی میں بتاتا ہوں اس موکر رنے کی بات ہے کمی بار ہم گلتی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بھی اور کسٹمر کا نہیں پتہ لگتا جی کیا بتا کل آجے تو ان میں سے دو تین گائیں سیل بھی ہو سکتی ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج دو دن کے بعد رکھ جائیں کئی بار سیل بھی جاتی ہیں آج کل تمہاری بیوڈیو بڑی تیزی سے چل رہی ہے کسانوں کا پیار ہے جی کل کو سمیہ اوپر نیچے ہوتا ہے پھر یہ میں تک کہنا میں نے خراب کر دی ہیں نا جی نا وہ اس چیز کے کوئی وہ نہیں ہے مجھے یہ گائیں بک بھی گئی نا کوئی دوسری گائیں بھی ہو گئی نا اور پچھلی گائیں آپ نے پچھلی میری ویڈیو بنائی تھی پنجابی گائیں گئی ہیں چالیس ریٹر والی چالیس ریٹر والی کل کو تم کہو ہماری بیگئیں ہیں یہی گائیں ہیں جو یہی میری گائیں کھڑی ہیں تو میں دوں گا اور اگر ایک دو بک بھی گئی نا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اور دوسری اگر تم مکر گیا مانا بند کر دیں گے میں کہہ رہا انکل جی ابھی میں نے پیچھے اپنے ویڈیو بنائی تھی میری بڑی بڑی گائیں کی چار گائیں نوہ شہر میں دیں گئی ہیں بندہ بھائی امریکہ بیٹھ ہے اور ان اپنے آدمی بیجے نوہ شہر اپنے آپ کے بگا بگا ہے بنگا اس کے پاس دیں گئی ہیں چار گائیں اور جس رینج میں بولا تھا اسی رینج میں دیں گئی ہیں اب وہاں دودھ دیتی ہیں اب یہ تو پریگنٹ گئی ہیں ابھی کب تک بھی آئیں گے یہی بیس بیس پندرہ بیس دن میں بھی نوہ شہر تم جاتے رہتے ہیں اس پروگرام کی پیشکاری کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسانوں اور پشو پالکوں کی آرتھر دشا میں صدار لانا کسان ہتھ سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کی جانکاری دینا اور کسانوں کو جاگرو کرنا ہمارے کسان بھائی اور پشو پالک بھائی کسی طرح کی خاد سمگری جا پشو دن کی اگر خرید کرتے ہیں جا بکری کرتے ہیں تو ان کو یہ پوری سافدانی بھور کرنا چاہیے کسی طرح کی خرید فروخت سبندی یا کسی پرکار کی بیوادم سے ہمارا کوئی سابند نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں دھنیواد